نمسکار دوستو دوستو آج ایک ناٹک پر چرچہ کر لیتے ہیں ناٹک پر چرچہ کرنی اس لیے ضروری ہے اس ناٹک پر کیونکہ اس ناٹک میں جو سندیش ہے جو مکہ تیم ہے مدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب لوگ ان معاملوں کی اپیکشہ کرتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں امید میں لگے رہتے ہیں جو کہیں بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہم امید نہیں چھوڑتے ہیں اور یہ ناٹک جو ہے مطروں یہ سیمول بیکٹ پرخیات ناٹک کار ناٹک لیکھک ان کا لکھا ہوا ہے موڈ روپ سے یہ فرنچ بھاشا میں لکھا گیا تھا اور یہ آپ مان کر چلیے کہ نو اکتوبر انیس سو اٹھالیس اور اکتوبر انیس سو اننچاس کے بیچ میں کسی سمائے پہلی بار پبلک سیکٹر میں آیا لوگوں کے سامنے آیا ساردھے نہیں کھو پایا اور اس کا جو پریمیئر شو تھا پہلا ناٹک کا جو منچن تھا وہ انیس سو تریپن میں انیس سو ترونجہ میں پانچ جنوری کو ہوا تھا یہ تو اس کے بارے میں تحتیاط نقباتیں ہیں اور اس کا جو یہ سارے کے سارے فرنچ ورشن تھے فرانسیسی بھاشا میں تھے اور اس کے باوجود دنیا بھر میں ایک تہل کا مچانے والا یہ ناٹک سید ہوا اور اس کا جو انگریزی بھرشن تھا انگریزی سنسکرن تھا وہ انیس سو پچپن میں ہمارے سامنے آئے انیس سو پچپن میں اور اس کے بعد سبی بھاشاوں میں وشوکی لگ بگ سبی بھاشاوں میں جس میں ہندی بھی ہے اردو بھی ہے اور انے بھاشایں ہیں تامل ہے تہلو ہے ملیالی ہے اور وشوکی جتنے بھی بھاشایں ہیں آپ یہ مان سکتے ہیں پر مخروب سے جو چرسید بھاشایں ہیں ان سب میں اس کا انواد آ چکا ہے اور اس میں ہے کیا دو پاتروں پر ساری کی ساری کہانی ٹکی ہوئی ہے اور ایک پاتر ہے ایسٹراغان اور دوسرا ولاڈی میر ولاڈی میر اور ایسٹراغان دو پاتر ہیں دونوں کے سمباد پر یہ آدھارت ہے اور دونوں ہی جس چیز کی جس ویکتی کی پردیکشہ کر رہے ہیں وہ کون ہے وہ گودو ہے اور گودو جو ہے وہ کہیں منچ پر نہیں آتا لیکن گودو اپنے استطف جو دکھائی نہیں دے رہا اس کے بھوتے پر پورا کا پورا ناٹک پر چھایا ہوا ہے اور ناٹک کا نام بھی یہی ہے ویٹنگ فار گودو گودو کی انتظار ہوئی اور اس نے صرف یہ نہیں کہ ناٹک تک سیمت رہی بات اسی ناٹک سے پریریت ہو کر ناٹک پر آدھارت کل ملا کر اٹھتر کرتیاں لکھی گئیں اور وہ بھی سامنے آئیں کیونکہ اس کا تھیم اس کا وشے وہ بڑا پربل اور بڑا سبل تھا اس میں ہمیں ہمارے ایک بھارتی ہے قوی کمار وکل نے قویتہ لکھی اور قویتہ بھی کافی لمبے عرصے تک لمبی عوضی تک چرچہ میں بنی رہی اور وہ قویتہ کا شیرشک تھا گودو کی انتظار میں تو گودو کی انتظار میں نامک یہ قویتہ یہ سامنے آتی ہے ہمارے سامنے یہ بھی ساٹھ کے دشک میں آئی تھی ساٹھ سے ستر کے بیچ میں کبھی اور وہ قویتہ کچھ دھنگ سے ہے میں آپ سے بانٹا ہوں بڑی دلچسپ دھنگ سے گودو کا چرچر اور گودو کی جو پرتی کا آتمکتہ ہے اس کو پرستط کیا ہے کمار وکل نے کہ گودو تم کبھی نہیں آتے کہ گودو تم کبھی نہیں آتے ہم ہم سبھی جانتے ہیں گودو تم کبھی نہیں آتے ہم سبھی جانتے ہیں تم کبھی نہیں آؤگے پھر بھی ہم سبھی تمہاری پرتیقشا میں رہتے ہیں تم کبھی نہیں بیڑوں کے مالک ہو دور چراغاہوں میں رہتے ہو اور تمہاری شویت شمل شویت دھول سفید جاک سفید جسے کہتے ہیں اور تمہاری شویت دھول داڑی بہت بھلی لگتی ہے تمہاری شویت دھول دھول داڑی بہت بھلی لگتی ہے تم کبھا ہوگے تم کبھا ہوگے بیکاروں کو روزگار بھوکوں کو روٹی عمر قیدیوں کو چھٹی بچوں کو چوکلیٹ اور کافی ہاؤس میں بیٹھے لوگوں کے بل چکا جاؤگے اور کافی ہاؤس میں بیٹھے لوگوں کے بل چکا دے جاؤگے اس لیے تو فٹ پاتوں پر بیٹھے مزدور اس لیے تو فٹ پاتوں پر بیٹھے مزدور ریل پلوں پر اونگ رہے بکھاری جیلوں میں چکی پیس رہے قیدی اور گلیوں میں کھیل رہے بچے اور کافی ہاؤس میں میزوں پر جھکے ہوئے چہرے ہر آہٹ پر چونک چونک جاتے ہیں لیکن تم کبھی نہیں آتے لیکن تم کبھی نہیں آتے ہم سبھی جانتے ہیں تم کبھی نہیں آوگے ہم سبھی جانتے ہیں تم کبھی نہیں آوگے پھر بھی ہم تمہاری پرتیقشاہ میں رہتے ہیں کیونکہ تم ہر روز ہمیں کل آنے کا سندیش بھیجے رہتے ہو تو بترو ایک قویتہ کے مادہم سے کمار بکل نے اس پاتر کو جس ڈھنگ سے جیا ہے اور ہمارے سامنے پرستت کیا ہے وہ عدبت ہے گودو تم کبھی نہیں آتے اور ہم سبھی جانتے ہیں تم کبھی نہیں آوگے پھر بھی ہم سبھی تمہاری پرتیقشاہ میں رہتے ہیں تو یہ سخوں کی اگیات سخوں کی اگیات ڈھنگ سے انتظار کا نام ہے گودو اور سارے ناٹک میں مطروں گودو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا اور یہی اس کا دکھائی نہ دینا ہی اس ناٹک کا مول منتر ہے ویٹنگ فار گودو شکریہ